پانی جو پیش کرے گا وہ پیالہ ہوگا تامے گا ہاتھوں میں پگڑے گا ہاتھوں کی کھال اس پیالے کے ساتھ لگ جائے گی اور یہ موہ کے ساتھ لگانا چاہے گا اب یہ قریب ہوگا تو اس کی طوپس سے اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف نیچے والا ہونٹ نیچے کی طرف سوچ جائے گا کہا نہیں پیا جاتا یا تجر رہو پھر فرشتوں کی مار پڑے گی پیو پھر انہیں پینا پڑے گا جب یہ پانی اندر جائے گا اندریاں کٹ کٹ کے پیشاپ کے راستے سے بیت سیکھی بھوک لگی ہے کھانا چاہیے ملے گا زکو کانٹوں دار کھانا کانٹوں سے بھرا ہوا اور کھانا کھاو جی یہ گلے میں پھنس جائے گا اٹک جائے گا آنٹوں کو کار دے گا ارے مچھلی کا کانٹا کبھی چوب جائے نا گلے میں تو بی بی بس ہو جاتے ہیں بیس سال تک میرے بڑے بھائی نے مچھلی نہیں کھائی بچپن میں کانٹا گلے میں اٹک گیا پھر بعد میں انگلی ڈال گیا والدہ نے نکال بھی دیا لیکن بیس سال تک اس کے اندر خوف رہا بیس سال مچھلی نہیں کھائی یہ انسان ہے کہ اس کی یہ کیفیت ہے مچھلی کا کانٹا چوبا اس پہ جان جاتی نظر آتی ہے کون ہوگا جو جہنم میں کانٹے دار کھانا کھائے گا میرے محترم بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ سب کچھ جہنم میں ہو رہا ہے ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میرے نبی دیکھ کے آئے آپ نے دیکھا جہنم میں ایک تندور ہے اس میں لوگ ہیں آگ ان کو اٹھاتی ہے اوپر وہ تندور کے موں میں پہنچتے ہیں اور پھر آگ نیچے بیٹھتے ہیں تھمم دھڑکا ہوتا ہے تھمم زمین پہ گرتے ہیں اندر اس کے تے میں گرتے ہیں پھر آگ اٹھاتی ہیں ان کی ہائے 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 ہوتی ہے وہ کنارے پہ پہنچتے ہیں آگ پھر نیچے بیٹھتے ہیں تھم پھر نیچے گلتے ہیں وہ پھر اٹھاتی ہے بار بار یہ عمل ہو رہا ہے آپ نے پوچھا جیبرین یہ کون ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے زانی مرد ہے آپ نے دیکھا جہنم میں عورتوں کو ان کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے اور پاؤں سے بال باندھی گیا انہیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور انہیں جہنم میں جلائے جا رہا ہے جیبرین یہ کون ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ بیٹیاں جو دعوت نظارہ اور دعوت زنا دیتی تھی اور بے پرگوگر بازاروں کی زینت بنتی تھی یہ وہ عورتیں ہیں آپ نے دیکھا ایک طبقہ ہے جن کو گندی عورتوں کی غلازت اور جہنمیوں کا خود اور پیپ پلایا جا رہا ہے آپ نے پوچھا جیبرین یہ کون ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ عورتیں مرد ہیں جو شروع پیتے پیتے مر گئے اور توبہ نہ کی یہ غلازت ان کو پلائی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ایک فرشتہ ہے ایک آدمی کے سر میں پتھر مارتا ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر دور جاتا ہے وہ اٹھانے جاتا ہے سر سلامت ہو جاتا ہے وہ پھر پتھر مارتا ہے اس کا سر پھر کچلا جاتا ہے پتھر دور جاتا ہے وہ اٹھانے جاتا ہے بار بار یہ عمل ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا بے نمازی جو کہا کرتا ہے نہیں پڑے جانتی لیرے اس پنچائز اس بندے بیٹھیں پرے مورتیائی بیٹھیں دکھان پہ گاہ پڑے ہیں سفر میں ہوں گاڑی کہاں روگوں نہیں پڑے جاتی سفری بڑی آگئی گرمی بڑی آگئی کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز پڑھ کے آئے ہیں کتنے ہیں جو کل عشق پڑھ کے سوئے تھے ارے بھائیو ارے نماز تو پڑھنے کے عادے بن جاؤ ارے نماز تو مراج المؤمنین ہے نبی کی مراج اللہ نے عرش پہ کرائی اپنے نبی کو بلوایا ساتو اسنانوں کے دروازے پہ کھلوا دیئے گئے عرش کے اوپر سترہزار کے نور پہ پرد نور کے پردے بھی ہٹا دیئے گئے اور اللہ نے اپنے نبی کو سامنے کھڑا فرما کر السلام علیکہ ایوہ النبی آپ کو سلوٹ لگایا آپ کو سلام پیش کیا اپنے نبی کی مراج پاس بلوایا اور بتایا عالم کے انسانوں کو کہ میں نے اپنے نبی کی عزت کی اپنے نبی کو عروج دیا کہ ایسا کوئی اور نہیں ہے اللہ عرش پہ اور میرا نبی فرش پہ اور اللہ فرما دیتا السلام علیکہ ایوہ النبی تو کوئی فرق نہ تھا اور السلام علیکہ ایک کاف استعمال کی السلام علیکم کیوں نے کہا اگر اللہ کہتے ہیں اسلام علیکم ایوہ النبی جیسے ہم کہتے ہیں اسلام علیکم یہ ہمارا عجمیوں کا عدب ہے عرب میں کاف زمیر استعمال کی جاتی ہے ایک آدمی کے لئے السلام علیکہ یا شاہد جمین السلام علیکہ یا مولانا السلام علیکم دو آدمیوں پہ سلام دی السلام علیکم سب پہ سلام دی جمعہ کسی گئے ہیں